رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن سَنَّ سُنَّتًا حَسَنَتًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَن سَنَّ سُنَّتًا سَيِّئَتًا فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا جس شخص نے کوئی اچھا کام جاری کیا کوئی نیکی کا کام جاری کر دیا تو اسے اس نیکی کا عجر بھی ملے گا اور جو بھی اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا اس کا عجر بھی اس جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا اور فرمایا جس شخص نے کوئی برا کام جاری کیا تو اس کو بھی اس برائی کا گناہ ملے گا اور جو بھی اس برائی پر عمل کرتا رہے گا اسے بھی اس کا گناہ مل کر اس پہ بھی ہوگا اس کا گناہ کرنے والے پر بھی ہوگا اور بڑائی کو جاری کرنے والے پر بھی اب وہ کتنے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں سب کا گناہ اس کے کھاتے پر ہوگا تو اسلام میں جس چیز کی ایک بہت بڑی ترغیب ہے ایک بہت بڑی نیکی ہے وہ ہے صدق جاریہ کوئی ایسا اچھا کام کر کے جانا دنیا سے کہ اس کام کے اثرات آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے اس کا اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہے وہ نیکیاں کر رہا ہے لکھی جا رہی ہیں مر جاتا ہے تو خود کچھ نہیں کر سکتا پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا راستہ رکھا کہ نئی موت کے بعد بھی کر سکتے ہو وہ اس طرح سے کہ زندگی میں اتنا کر لو کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جب تک اثر باقی رہے گا تو تمہیں اس کا ثواب قبر میں ملے گا اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی جب موت ہوتی ہے تو اس کے آمال ختم کر دی جاتے ہیں دفتر بند ہو گیا مگر تین قسم کے آمال جاری رہتے ہیں فرمایا صدقت جاریہ کوئی صدقہ جاریہ ہے جسے کونہ کھدوا دیا درخ لگا دیا یا یہ کہ مزد بنا دی مدرسہ بنا دیا ایسا کوئی کام جو جاری رہے اور آگے فرمایا او علمی ینتفعو بھی ایسا علم چھوڑ کے چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی حافظ ہے قاری ہے اس نے کسی بچے کو حافظ بنا دیا قاری بنا دیا اب وہ بچہ آگے کسی کو بنا رہے قیامت تک سلسلہ چلتا چلا جا رہے یا کوئی عالم ہے اس نے کوئی علم کی بات لوگوں کو بتائی جن کو بتائی انہوں نے آگے بتا دی پھر انہوں نے آگی تو یہ نسلوں در نسل نسل در نسل تک یہ علم کی بات منتقل ہوتی چلی گئی تو جب تک یہ جائے گی جس عالم نے یہ کام شروع کیا اس کو ثواب ملتا رہے گا تو علم ہی انتفاو بھی اور تیسرا فرمایا اولد صالحی یدعو لہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعا مانگتی رہے گی نیک اولاد بھی صدق جاری ہے کہ انسان نے تربیت اچھی کی اپنی اولاد کی تو اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ مر جائے گا تو وہ اولاد اس کے لئے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گی اولاد کا ذکر اس لئے فرمایا کہ عام لوگ بھی دعا کرتے ہیں مرہوم کے لئے مگر اتنے اخلاص سے نہیں کرتے اور وہ دعا میں وہ جان نہیں ہوتی جو اولاد کی دعا میں ہوتی اگر اولاد کو والدین سے محبت تھی اس کی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے پابندی لگا دی کہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے مگر پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ تُو مجھے رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں میرے سامنے جو ہے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے تو وہاں بھی کوشش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم میں نے مشرق پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور مشرق کے لئے جہنم کی آگی ہے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ کی شکل تبدیل کر دی جائے وہ آپ کے باپ کی نہیں لگے گی شکل صورت تبدیل کر دی اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد کے دل میں والدین کو جہنم سے بچانے کا کتنا جذبہ ہوتا ہے تو اسے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے کہ یہ قسم ہے تو ابھی تو اللہ نے ہم سب کو زندگی دی ہے زندگی دی ہے تو ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں ایسی بنیاد رکھ کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے اور ایک بنیاد نہیں درجانوں بنیادیں رکھے جب انسان کو دنیا میں تجارت کا موقع ملتا ہے نا پیسہ بہت ہو اور بہت ساری مفید تجارتیں ہوں تو سب میں پیسے انویسٹ کرتا ہے وہ سب میں تاکہ یہ والی ڈوب جائے تو وہاں سے نفع آئے وہ تو پیسہ ہوتا نہیں ہے اتنا اس لیے ایک ہی کو لے کے چلتے ہیں زیادہ ہو تو جہاں فائدہ ہوگا وہاں پیسہ انویسٹ کرے گا تو آخرت کے تاجر کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے مساجد میں بھی خرچ کریں مدارس میں بھی خرچ کریں جہاد میں بھی کریں تبلیغ میں بھی کریں اور جو ہے اپنی اولاد پہ بھی محنت کریں انسان کونیں بھی کھدوائے اور کیا ہے غربہ اور مساکین کو کھلائے کسی کو تبلیغ کر دے اگر دین کی کسی کو نمازی بنا دیا حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی ایسے جیسے اس نے خود وہ نیکی کیے اب یہ نماز پڑھے گا تو اس کو عجر ملے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درخ لگایا کیسی عجیب حدیث ہے جس شخص نے درخ لگایا اور فرمایا جب یہ شخص مر جائے گا تو درخ سے جتنے انسان تو دور کی بات جتنے چرن پرن بھی کھائیں گے نا اس درخ سے پرندے بھی کھائیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا وہ ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالی کیونکہ پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ درخ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو درخ تو انسان لگاتا ہی ہے نیت اچھی کر لے اس میں نیت اچھی کر لے کہ صرف اپنے لئے نہیں بلکہ مخلوق کے بھی فائدہ کے لئے اس سے کوئی چھاؤں حاصل کرے گا تو بھی ہوگا تو آج گھروں کے باہر درخ لگے ہوتے ہیں کٹا دیتے ہیں لوگ ذرہ ذرہ سی باتوں پر ٹھیک ہے جائز ہے اگر وہ درخ آپ کو تنگ کر رہا ہے لیکن اگر انسان دیکھ لے کہ بھئی مجھے کوئی اتنا تنگ نہیں کر رہا یہ درخ گزارہ ہو جائے گا لیکن لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے تو لوگوں کے فائدے کے لئے اس کو اگر چھوڑے گا اس کو سواب ملے گا تو صدقہ جاری ہے یہ ایک بڑی نیکی ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے ہر خیر کے کام میں سوچنا چاہیے ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی سلسلہ اس کا چلے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہ ومی حمدی کن شکل اللہ